السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بلکہ یہ پاکستان کے عوام کو اور خاص طور پر دینی مدارس کو دینی قیادت کو اور ظلم و جبر کے خلاف آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والے علماء حق کو ختم کرنے کی حراسہ کرنے کی انہیں زیر کرنے کی ایک بھیانک سازش ہے حدیث کے درست کے دوران حضرت مولانا شیخ رحم اللہ صاحب دامت برکاتہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا رہے ہیں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے مطالق حدیث پڑھ رہے ہیں کہ اچانک دھماکہ ہو جاتا ہے اور پورے حال میں آزا کے ٹکڑے بکھر جاتے ہیں زخمی تڑپ رہے ہیں آہ و بکا کا عالم ہے دھوہا ہے آگ ہے تباہی ہے کتب حدیث کے عراق بکھرے پڑے ہیں ذمہ داران کا کوئی پتہ نہیں چلا نہ چلے گا جب قافلے کا رہنما وہ خود ہی ڈاکوں کا مخبر ہو تو انگلی کس پہ رکھی جائے کس سے گلا کیا جائے کس سے شکوا کیا جائے حضرت مولان ڈاکٹر عادل خان صاحب شہید ہوئے حضرت مولان صحیم الحق صاحب شہید ہوئے اور اسے پہلے آپ دیکھیں علماء حق کی شہدتوں کا کتنا بڑا سلسلہ ہے کسی کے مجرم پکڑے گئے اندھیر نگری چوپٹ راج والا ماحول ہے بہر کیف ہم اسان ہے کہ متاثرین سے شہداء اور زخمیوں کے لوحقین سے اظہار تازیت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شہداء کی شہدتوں کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ زخمیوں کو جن دروبہ صحت فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت مولانا رحم اللہ صاحب کی ظاہراً باطناً آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر لحاظ سے حفاظت فرمائے مولانا اس دور کے بڑے لوگوں میں سے ہیں صفح اول کے اہنماوں میں سے ہیں چاہے ان کو لوگ بہت زیادہ نہیں جانتے لیکن جو لوگ دین حق کے لئے قربانیاں دے رہے ہیں اور جو لوگ باطل کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مولانا کے سپائے کے آدمی ہے علم کے عمل کے جہاد کے دعوت کے ہر میدان کے شہ سوار ہیں فن مناظرہ تو ان پر ختم ہے تو ان کے دشمن کوئی ایک نہیں ان کے دشمن بہت سے ہو سکتے ہیں بلکہ ہیں لیکن اس قسم کی مضموم حرکت میں میں سمجھتا ہوں کہ دشمنوں نے اتحاد کر لیا ہے تو وقت آ گیا ہے کہ ان کے مقابلے میں ہم بھی اتحاد کر لیں علماء حق کو ان کی تمام جماعتوں کو تمام تنظیموں کو اب سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے باطل کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہوگا اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو